دوستو کہ آپ بھی کئل راہل کو دنیا کا سب سے خطرناک کھلاریو اور کپتان مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بینگلور کے خلاب مقابلے میں کبھی نہ بھولنے والی جیت ملنے کے بعد خوشی سے جھوم اٹھی راہل کی پتنی آتھیا شیٹی اور سسول سنیل سیٹی اور پھر انہوں نے لکھنو کے کھلاریوں کو لے کر تاریف میں جو کہا وہے سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے تیجی سوارل واقعی ایسا کیا کچھ کہہ دیا جسے سن کر آپ بھی سلام کرنے پر ہو جائیں گے مجبور کیسے لکھنو کی جیت پر جھوم اٹھیا اور سنیل سیٹی جیت کے بعد کیا کچھ ان دونوں نے اپنے کھلاریوں کو لے کر کہا کیسے سریاں راہل پر لٹا دیا اٹھیا نے پیار یہ سب کچھ ہم آپ کو ان کے بیان میں سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے شکھر دھمن اور کیل راہل میں کون ہے سب سے خطان نہ کھلاری اور کپتان نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو ایپیل کا سب سے زیادہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا مقابلہ بینگلورو کے ایم چنو سامیس ٹیڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں بینگلورو کے ٹیم نے ٹوز جیت کر پہلے لکھناؤ کو بلے باجی کرنے کے لئے آمنتریت کیا اور کہیں نہ کہیں افیصلہ بینگلورو کے لئے گھا تک ثابت ہوا کیونکہ لکھناؤ کے اوپنروں نے بینگلورو کے بلے باجیوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بہترین پردشن دکھایا اور اردشت کی ساجیداری بنا لے ڈکو اک چھپن گین پر پانچ گگن چمی چھکے آٹ چوکوں کی مدد سے اکیاسی رن ٹھوکے راہل بھی چودہ گین پر دو شاندار چھکوں کی مدد سے بیس رن بنائے وہی انتوی نکولاس پورن نے 21 گین پر تابر توڑ بلے باجی کرتے ہوئے پانچ خطرناک چھکے کی مدد سے چالیس رن بنائے کر اپنی ٹیم کو بیس اوبر میں ایک سو اکیاسی رنوں تک پہنچا دیا اور بینگلورو کے سامنے بھی شالس سکور کھڑا کر دیا یہ لکش بینگلورو کو حاصل کر پانا لکھناؤ کی گین باجیوں کے سامنے اتنا آسان نہیں ہونے والا تھا کیونکہ لکھناؤ گین باجی لائن اپ بہن مجبوط ہے اور ٹھیک وائی ہوا شروعات تو ویرات کوہلی کی شاندار تھی لیکن ٹیم کے لئے سولا گین پر 22 سن بنا کر سدھارت کے شکار ہو گئے وہیں کپتان ڈوپلے سے 19 سن بنا کر پویلن لوڑ گئے اور پھر کیا تھا مہین کی آدھوں نے ایک کے بعد ایک کل تین ویکر جھٹک کر بینگلورو ٹیم کی کمر توڑ دی اور 130 لنوں کے سکور بورڈ پر ٹیم کے چھے بلے باج پویلن جا چکے تھے لکھنو کی ٹیم جیت کی طرف بڑھ چکی تھی لیکن لکھنو کی گھاتا گین باجی کے آگے بینگلورو کی بلے بات زیادے دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکے اور لکھنو یہ مقابلہ بڑی آسانے سے جیت درج کر لی لکھنو کی جیت دیکھ کر اسٹیڈیم میں بیٹھے درشک بھی خوشی جیوم اٹھے اور سبھی کھلاری جیت کا جشن بنا رہے تھے وہیں لکھنو کی جیت دیکھ کر راہول کی پتنی آتھیا اور ان کے سسور سنیل سٹی بھی خوشی جیوم اٹھے پھر سبھی کھلاریوں کو جیت کی باتائی دیتے ہوئے دل جیت لینے والا بیان دیا ہے وہیں آتھیا نے کھولے عام راہول پر پیال اٹھا دیا تو چلیے اب ہم آپ کو ان دونوں کے بیان کو سناتے ہیں کیا کچھ بیان دیتے ہوئے لکھنو کی جیت پر ان دونوں نے کہا ہے کل راہول کی پتنی آتھیا شٹی نے ٹیم کی جیت پر بیان دیتے ہوئے کہا میں لکھنو کی جیت پر بہت خوش ہوں اپنے جیسی امید کی تھی کھلاریوں نے ویسا ہی پردرشن دکھایا شروعات میں بینگلور کے اوپنر میچ میں حاوی رہے لیکن ہمارے گینباجوں نے میچ کا پورا روکے پلٹ دیا میں اپنے گینباجوں کی جتنی تاریب کروں کم ہے میں ان کی آدھوں نے بہترین پردرشن دکھایا اور ان کی گینباجی دیکھ کر مجھے بیٹلیس لے کر زہیر خان کی آدھ آگئی میں امید کرتی ہوں کہ ٹیم کے سبھی خلاری ایسے پردرشن کرتے رہے اور اس بار کسی بھی حال میں لکھناؤ کو آئی پیل کی ٹرافی دلائے میں ٹیم کی جیت پر سنیل سٹی نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا واہ لکھناؤ نے شاندار جیت درج کی ہے میں جتنی بتاریب کروں کھلاریوں کی کم ہے میں سبھی خلاریوں نے اپنا اپنا یوگدان دیا گینباجوں کی وجہ سے ہماری ٹیم اس مقابلے کو جیت پائی میں کیا دو اس میچ کے ہیرو رہے اس کھلاری کے دم پر لکھناؤ نے مقابلے کو اپنے نام کیا یہ اوبرتا ہوا بھارت کا سب سے خطرنا گینباج ہے اگر اس کھلاری کو ٹیم انڈیم جگہ ملے گی تو یہ ہے بہترین پردرشن کرتا ہوا ہے ٹیم کو کئی میچ بھی دلائے گا میں امید کرتا ہوں کہ لکھناؤ کی ٹیم ایسے پردرشن کرتی رہے اور اس بار آئی پیل کی ٹرافی بھی اپنے نام کرے بیسٹ آف لکھ تو دوستو دیکھا آپ نے کیسے ہا تھا اور سونیل سیٹی نے لکھناؤ کی جیت پر بیان دیتے ہوئے ہر کسی کا دل جیت پہ لیکن دوستو باپ کو کیا لگتا ہے کہ الراہول اس بار اپنی ٹیم کو آئی پیل کا خطاب جیتا پائیں گے نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اسی نینے ویڈیو کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ہندوار